بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سپیرم کورٹ کا فیصلہ آ گیا پنجاب کی چیخ میرسٹرشپ کے مطلق اور فیصلہ یہ آیا کہ جی پیروز علاج صاحب چیخ میرسٹر بن گئے اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ ظاہر ہے اب چیخ میرسٹر نہیں رہے اور ابھی ساڑھے گارہ مجھے یہ بھی آرڈر ہے کہ جی اوت لیا جانا ہے گورنر پنجاب کو کھا گیا کہ جی آپ اوت لیں نئی چیخ میرسٹر کا اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پریزیڈن صاحب کو کھا گیا کہ جی کپل آرز میں جو ہیں چیخ میرسٹر جو ہیں پنجاب کے وہ پریزیڈائی صاحب ہوں گے اور جو کہ دس ووٹوں کے ساتھ پی ایمیل کیو کی دس ووٹ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن اتنی مطلب ہے کہ اس قسم کی پولٹیکس اور منہورنگ کی پی ایمیل کیو نے کہ صرف دس سیٹوں کے ساتھ ان کے چیخ میرسٹر بن گئے یہ ایسا نہیں کہ جی ملک کے بڑے انٹرسٹ میں یا جس طرح فرض کریں مختلف پولٹیکل پارٹیز یا پی ٹی آئی اس طرح کا اگر فرض کریں یہ بات کہیا پی اپنے ظاہر ہیں سیاسی مفادات ہوتی ہیں اور انہی سیاسی مفادات کے کنسیکونس میں یہ یہ چیخ میرسٹر شپ ظاہر ہے وہ آفر کی گئی اور انہوں نے ظاہر ہے بہت زبادست تھے جیسے میں نے کہا کہ دس سیٹوں کے ساتھ چونکہ اتنی سٹریٹیجک ان کا نمبر تھا زبادست قسم کا کہ جی انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کیا اور پھر چیخ میرسٹر شپ لے دی ورنہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایمیل این بھی ان کو چیخ میرسٹر شپ دینا چاہ رہی تھی اب یہ ہے کہ ج ایمیل این بھی ایمیل این بھی انہوں نے مجورٹی ووٹ سی تھی انہی کو چیخ میرسٹر بننا چاہیے تھا لیکن انفرچنیٹلی حمزہ شہباز جو ہیں اور پھر وہ جو پی ایمیل کیو کی ووٹ ہیں جس طرح بھی ہوئی تو ان کو چیخ میرسٹر اور پہلے بھی جو انیشلی بھی جب حمزہ شہباز صاحب الیکٹ ہوئے تو اس میں ظاہر ہے بیس پچیس لوگ جو تھے وہ لوٹے تھے یعنی اس قسم کے لوگ تھے جو منعرف عراقین تھے پی ٹی آئے کے اور پھر ان کے رسکوالیفیکشن ہوئی سو اس لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے تو میں رہل ہے کہ فرام ڈے ون جو ہے یہ سارے کا سارا پنجاب کا جس سلمہ کا کھیل تھا وہ کوئی اچھا نہیں تھا اس میں لوٹا کرسی کو بڑا مضبوط کیا گیا لیکن این یاو اب فائنلی فیصلہ ہوا بہتر ہی ہوتا ہے یہ فیصلہ اگر اگر دوسرا بھی کوئی بینٹ سن لیتا تو شاید اسی قسم کا فیصلہ آنا تھا لیکن اور لیکن یہ ہے کہ جی اب چونکہ گارمنٹ جو اتحادی جو ہیں انہوں نے بائیکارٹ کیا اور اس لحاظ سے زیادہ ایک بیٹ ٹیسٹ میں اس فیصلے کو ہمیشہ مطلب ہے کہ ریفرک کیا جائے گا ہمیشہ اس کو اس لحاظ سے ڈسکس کیا جائے گا این یاو پی ٹی آئے بہت خوش ہے عمران حان صاحب بہت خوش ہیں پی ایم ایل این اور جو اتحادی ہیں وہ دیفنیٹی اپسٹ ہیں اور اپسٹ ہوں گے لیکن این یاو سب کو یہی ایکسپیکٹیشن تھی پی ٹی آئے کو بھی یقین تھا کہ جی وہ یہ کیس جیتیں گے پی ایم ایل این کے بارے میں یہی والی بات تھی ان کو یا ان کے اتحادی ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ کیس ہاریں گے پہلے دن ہی جس کے سب کی اوبزرویشن تھی اس میں یہ بات سامنے آگئی اچھا ایک تو یہ بات لیکن اب یہ ہے کہ جی آگے کیا ہوگا اب آگے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ امران خان صاحب اور پریدلائی صاحب کے ان کے درمیان کیمسٹری کس قسم کی چلتی ہے اور واقعی اگر امران خان صاحب ظاہر ہے چونکہ وہ فریش الیکشن چاہتے ہیں اور فریش الیکشن کے لیے ان کو اگر فیڈل گورنمنٹ سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی گورنمنٹ ختم کریں مطلب شاہب آشریف صاحب سے اور اسمبلی کو ڈیزول کریں تو اس کے لیے سب سے پہرے ان کو اپنے جو ان کے پاس دو اسمبلی ہیں کم از کم دو گورنمنٹ سے پنجاب کیا ان کے پاس گورنمنٹ آگئی اور کے پی کے کی ان دونوں گورنمنٹ کو ہتم کرنا ہوگا اور اس کو اسمبلیوں کو ڈیزول کرنا ہوگا لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ کیا وہ پہلے حالانکہ اس قسم کی جب بات ہوئی تھی کہ کیا پریدلائی صاحب امران حان صاحب کے کہنے کے اوپر اسمبلی ڈیزول کر دیں گے یا نہیں کریں گے تو انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی کہ میں دو سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا جیسے ہی دو منٹ بھی نہیں لگاؤں گا دو سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا جیسے ہی مجھے امران حان صاحب یہ حکم دیں گے تو میں اسمبلی کو ڈیزول کر دوں گا اب وہ چیزمسٹر بن گئے ہیں تو اب کیا واقعی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے اگر امران حان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ کل ہی فرض کریں ڈیزول کر دیں اسمبلی تو کیا پریدلائی صاحب ڈیزول کریں گے کی نہیں کریں گے اس کے اوپر اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہوگا کی نہیں ہوگا میری ذاتی رائے میں میرا حال ہے کہ پی ایم ایل کیوں کی میں پولٹیکس کی بات کر رہا ہوں اور ان کے میں بیگراؤنڈ کی اور جس قسم کی پولٹیکس سہر ہے میک اینڈ بریک اور پھر یہ کہ جی کس طریقے سے دس سیٹوں کے ساتھ اگر وہ چیزمسٹر بن گئے اسی طرح دیکھیں انہوں نے پہلے اہم پوزیشن مختلف بھی دیں پھر مشرف دور میں آپ کو بتایا جسا رہاں کینگز پارٹی بنی انہوں نے سب کچھ مطلب ہے سو وہ یہ جانتے ہیں سیاست کی جو بیلنگ ڈیلنگ ہے تو اب اگر فرض کریں کہ عمران حان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اسمبلی ڈیزول کریں تو ایک پوسیبلیٹی ہے کہ وہ شاید ڈیزول نہ کریں اسمبلی اور اس کے لیے ظاہرہ عمران حان صاحب کی پارٹی نے انہوں کو سپورٹ کیا وہ سپورٹ وڈراؤ ظاہرہ ہو سکتی ہے وڈراؤ گئی تو مطلب ہے کہ ظاہری طور کے اوپر ظاہرہ وہ چیف مریسٹر شبن کی چلی جائے گی لیکن ابھی وہ عمران حان کے چیف مریسٹر ہیں تو بعد میں وہ چودششاد حسین صاحب اور پی ایم ایل این اور پاکستان پیوز پارٹی کے چیف مریسٹر بن سکتے ہیں اسی اسمبلی میں اب چیف مریسٹر تو ہیں اب فرض کریں کہ انہوں نو کانفیڈنس آتا ہے اور وہ نو کانفیڈنس اس کیس میں کہ اگر وہ عمران حان صاحب کی بات نہیں سنتے اور وہ جو ہے وہ عمران حان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسمبلی ڈیزول کریں اور وہ نہیں کرتے تو اس کے اوپر کیا ہوگا جی اس کے اوپر پھر پی ایم ایل این پوسیبلی ان کو سپورٹ فرام کر سکتی ہے اور اس طرح سے پی ایم ایل این کو جو ہے جو یا اتحادی جو ہیں ان کو ایک مطلب کے استحقام مل جائے گا سینٹر میں بھی اور پنجاب میں ان کی مطلب ہے کہ ان کی سپورٹ کی گامت آ جائے گی اور اس کے علاوہ ایک تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اس لحاظ سے کہ یہ یہ جب یہ سٹیج آئے گا تو کس طریقے طریقے سے پرویجلائی صاحب ریاکٹ کریں گے اور میں جو آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں تو یہ واقعی وہ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا میں اچھا ایک بات تو یہ اور دوسری بات جو ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے بزدار صاحب تھے پنجاب اور بزدار صاحب تو آپ کو ہوتا ہے کہ امران حان صاحب کی مطابق ہر بات جو بھی یہاں سے حکم ہوتا تھا تمام ٹوٹل کنٹرول امران حان صاحب کا تھا بیسیکلی کیا اپوائنٹمنٹس کی جو بروکرسی کی اپوائنٹمنٹس تمام ہر قسم کے جو آردل تھے جنرلی اچھا اب کیا وہ اسی قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے امران حان صاحب میں اور کہ جی امران حان صاحب پوری پنجاب کی گارمنٹ بیسیکلی امران حان چلائیں اور پریوز الائی صاحب جو ہیں وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک فگر ہیٹ ہوں گے اور مطلب ہے کہ ان اپنی پاورز کو بیسیکلی وہ نہیں بلکہ نام ان کا استعمال ہوگا لیکن پیچھے جو مائنڈ ہوگا ہے جو پیچھے جو ہاتھ ہوگا امران حان صاحب کا ہوگا یہ تھوڑا سا مشکل مجھے لگتا ہے بکوز وہ چیف میسٹر رہے ہیں اور بڑے افیکٹیو چیف میسٹر رہے ہیں فرض کریں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے جو اچھے چیف میسٹر رہے ہیں مشاہب آشریف صاحب کا اگر نام لیا جاتا ہے تو ان میں لوگ ان کا بھی نام لیتے ہیں پریوز الائی صاحب کا کہ انہوں نے بھی بڑا افیکٹیو بہت کام کروایا پنجاب میں سو ایسا اب کیا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ امران حان صاحب کے کنٹرول میں یہ رہیں گے امران حان صاحب کے حکم کے تابع رہیں گے ایڈمیسٹریشن چلانے میں بھی تو مجھے تھوڑا سا مشکل یہ نظر آتا ہے لیکن اínی آو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا ہوتا ہے اس میں ایک اور جو امپورٹن بات ہے کہ جی ایک یہی جو ایڈمیسٹریشن والی بات کے جی کہ ایڈمیسٹریشن اے کس طریقے سے چلائیں گے امران حان صاحب مطلب ہے کہ وہی والی بات کے جی ان کو حکم دیتے ہیں وہ حکم مانتے ہیں نہیں مانتے لیکن اس میں ایک اور جو وہی والی بات جو امپورٹن بات ہے کہ جی پریوز الائی صاحب کے لیے عمران حان صاحب کے ساتھ اگر وہ فرض کریں کہ کنٹینیو کرتے ہیں چیف ویسٹر تو وہ عمران حان صاحب کی وجہ سے بنیں پی ٹی آئی کے وجہ سے بنیں اور اگر وہ عمران حان صاحب کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں ہفتہ چلیں گے دس دن چلیں گے دو دن چلیں گے مہینہ چلیں گے لیکن کیونکہ عمران حان صاحب is not serious کے لیے ہم حکومت چلائیں ان کا یہ ہے کہ جی فوری طور کے اوپر الیکشن کروائے جائیں اور فوری طور کے اوپر الیکشن کے لیے جو سب سے بڑا پریشر ہو سکتا ہے کہ اگر پنجاب کو بھی ڈیزول ہو جاتی ہے کے پی کے بھی ڈیزول ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ الیکشن کی طرف ایک فیڈل گارمنٹ بھی اور جو نیشنل اسیمڈی ہے اس کے اوپر ایک پریشر آتا ہے فیڈل گارمنٹ کے اوپر کہ آپ بھی ڈیزول کریں اپنی حکومت ختم کریں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ ایک آپشن یہ ہے کہ جی انسرٹینٹی ہے ان کی ٹینیور کے بارے میں مطلب ہے کہ کتنے عرصہ رہیں گے اگر وہ دوسری طرف فرض کریں کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے تو دوسری طرف یہ ہوگا کہ پی ایم ایل این اور اتحادی جو ہوں گے اگر اس طرح سوچ ہو جاتا ہے یہ ساری کے ساری جو میں میں پولٹیکس کے بات کر رہا ہوں وہ ایک پلٹا کھاتی ہے اس لحاظ سے جو کہ پریمیریلی پی ایم ایل کیوں کی ویسے اور پرویزرائی صاحب کی ویسے اگر یہ آگئی جبکہ کھاتی ہے تو پرویزرائی صاحب کو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر مطلب ہے ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کو ایک ٹینیور مل جائے گا اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ یئر پھر اکٹوبر میں الیکشنز ہوں گے تو نیکسٹ یئر اکٹوبر تک وہ اپنا ٹینیور دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں تھیں اور جس کے بارے میں میں سوچا کہ تھوڑا سا میں اپنا جو رائے ہے وہ آپ سے میں شیئر کرنوں لیکن یہ ٹھیک ہے مطلب ہے کہ جنرلی جو فیسٹا ہے میرے حال ہے ابھی فیسٹا دائرہ پڑھنا ہے شباہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی لیکن میں زیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے بھی مجارٹی وورٹس لیے اسی کو الیکٹ ہونا چاہیے تھا پرویزرائی صاحب نے مجارٹی وورٹس لیے تھے ان کا ڈیپٹی سپیکر کے رولنگ کی وجہ سے مطلب ہے کہ ان کے الیکشن نہیں ہو سکا لیکن الٹی میٹلی سپریم کورٹ نے جو فیسٹا کیا تو میرا حیال ہے کہ یہ فیسٹا بہتر ہے آل دو میں یہ ضرور وہی والی بات میں کر کے کنکلورٹ کرتا ہوں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ بہتر یہ ہوتا کہ یہ بنچ یا تو بہتر فول کورٹ بنا دیتا یا اس اپنے کسی دوسرے بنچ کو یہ کیس اگر وہ شفٹ کر دیتے تو بہتر ہوتا فیسٹا میرا حیال ہے کہ اسی قسم کہیانا تھا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اجزاک اللہ السلام علیہ وسلم